جی اسلام کو ناظرین کیا آپ کا امید کرتا ہوں آپ سب خیریس ہوں گے دوستو آج آپ کو دکھائیں گے ہم کمزور جو مرگی ہوتے ہیں ان کی فوڈ ٹھیک ہے اس میں ملک اور باجرہ مکس کیا ہوئے اگر دوستو اگر آپ کے مرگے ہیں پٹھے ہیں چوزے پٹھے ہیں نا جی تقریبا پانچ ماہ کے چھے ماہ کے پیرو سے کمزور ہے لیک سے کمزور ہے آپ انہیں جو اینا باجرہ اور ملک مکس کر کے آپ کھلا سکتے ہیں ٹھیک ہے طریقہ یہ ہے کہ باجرہ کو پہلے اچھے طریقے سے واش کر لیں پانی میں ٹھیک ہے تک کہ مٹی وغیرہ نکل جائے اس کے بعد تھوڑا سا دودھ ڈال کر اس میں رکھ دیں ٹھیک ہے آدھے گھنڈے کے بعد وہ آپ اپنے مرگے کو کھلائیں ٹھیک ہے صرف آدھے گھنڈہ رکھنا اس سے زیادہ رکھیں گے تو دودھ جو اینا بادی ہو جائے گا پھر وہاں ہونے کا مرگے کو خطر ہے پاؤں پر ٹھیک ہو گیا تو آدھے گھنڈہ جو اینا آپ نے دودھ کو باجرے مس کر کر رکھ دینا ہے اس کے بعد آپ نے ڈالنا ہے یہ والا ٹھیک ہے دوستو اس کے فیادے ہیں جو ملک جو اینا دودھ جو ہوتا ہے وہ طاقت دیتا ہے ٹھیک ہے اور جب طاقت آئے گی تو آپ کی جو مرگے کے پٹ وغیرہ ہیں لیک وغیرہ ہیں جو بھی کمزوری ہے وہ ساری دور ہو جائیں گی ٹھیک ہے دودھوں میں ماشاء اللہ ویسے اللہ کا نور ہے اس میں سب بھی ٹائمین پائے جاتے ہیں جس میں اللہ کا نور ہو تو اس میں فیادہ ہی فی موری رکھنی ہے اور باہرہ جو اینا آپ نے سا تھوڑا زیادہ رکھنا ٹھیک ہو گیا جس طرح میں ڈالا ہوگا آپ کو نظر آ رہا ہوگا آپ نے اسی طرح ڈالنا ہے اگر دودھ زیادہ ہے تھوڑا سا دودھ آپ نے نکال لینا ہے ٹھیک ہو گیا تو یہ بہترین فوڈ ہے دوستو گرمی گرمیوں کی بھی ہے سردیوں کی بھی ہے یہ بہترین فوڈ ہے جو ہم جو اینا اپنے مرگے کو کھلاتے ہیں ٹھیک ہے یہ صرف کمزور مرگوں والے کے لیے یا کمزور پتھے ہوں کمزور مرگیوں جوڑے نہ ہوتے ہوں کروس نہ ہوتے ہوں پتھے اکثر جو پہلوں سے بیٹھ جاتے ہیں ان کے لیے بیسٹ فوڈ ہے ٹھیک ہے یا آپ پوری گرمی بھی کھلا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو دوستو اگر آپ کے ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجئے کہ چینل کو سسکرائب کیجئے کہ آج بھی اتنا ملتے ہیں آپ کو نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ